اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی قرامت آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کو آگ نہ جلا سکیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ایک بار ایک دہیرے سے مناظرہ ہوا گفتگو بڑھ گئی اور بات یہاں آ کر ختم ہوئی کہ اس دہیرے کا ہاتھ اور حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ دونوں کے ہاتھوں کو یکجہ بان کر آگ میں ڈالا جائے پھر دیکھا جائے کہ آگ کس کے ہاتھ کو جلاتی ہے اور کس کے ہاتھ کو چھوڑ دیتی ہے جس کے ہاتھ کو آگ چھوڑ دے وہ سچا ہے اور جس کے ہاتھ کو جلا دے وہ جھوٹا چنانچہ دونوں کے ہاتھ باہم ملا کر بان دیئے گے اور آگ میں ڈالے گے خدا کی قسم قدرت سے ایسا ہوا کہ دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہ جلا بلکہ آگ سرد ہو گئی اور دونوں بچ گئے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور سجدہ میں گر کر مناجات کی کہ الہی یہ کیا قصہ ہے غیب سے آواز آئی کہ اے میرے مالک دہیرے کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے ساتھ ملا ہوا باندھا گیا ہے اور تیرے ہاتھ کے ساتھ ساتھ آگ میں ڈالا گیا اور جو چیز تیرے ہاتھ سے لگ جائے گی ہم اسے بھی نہ جلائیں دہیرے کا ہاتھ جلنے سے اگر بچا ہے کہ تمہارے ہی ہاتھ کی برکت سے تم اپنا ہاتھ الگ اور اس کا الگ آگ میں ڈالو پھر تماشا دیکھو چنانچہ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی کیا گیا تو حضرت مالک کا ہاتھ تو محفوظ رہا اور دہیرے کا ہاتھ جل گیا اور اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا اگر آج کی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں